میرے آقا مکہ شریف میں تشریف لائے کہہ دو سبحان اللہ سرکار کی آمد مکہ شریف کے قریب میں گلف کنٹری ہے یہ پورا ہے قریب میں مسقط اومان کا ایک وادی کا ایریا ہے مسقط مسقط اومان کی رازدانی ہے یہاں دو زمینیں بڑی مشہور ہیں ایک کنام سلالہ ایک کنام سور ایک زمین پر ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی جو بلخ یمن کے بہت بڑے بادشاہ تھے اور بس صرف اللہ کے خوف سے حضور کی محبت میں اپنی حکومت کو دھوکر مار دی پھر ہمیشہ اللہ اللہ کا نعرہ لگا دے رہے ان کی مداز شریف بھی اسی مسقط میں ہیں اور ایک صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے ماظن بن غزوبہ پھر سنیں آپ ماظن بن غزوبہ میم علف ما ظالنو ماظن بن غزوبہ کیا نام ہوا برکت کے لئے لے کوشش کر رہے کوئی دکت نہیں ہے سواب ملے گا ماظن بن غزوبہ ان کا نام ہے ان کا کام کہتا ہے بتائیں آپ کو آواز پہنچی کوئی دکت نہیں ہے میں توہاں سپارٹ طریقے سے بولتا ہوں خاموشی کے انداز میں کوئی دکت ہو تو مجھے معاف کیجئے گا ماظن بن غزوبہ کہتے ہیں میرا کام تھا پتھروں کو تراش تراش کر بت بنانا بیٹے بیٹھو پتھروں کو تراش تراش کر بت بنانا میرا کام تھا مرتیاں بنانا میرا کام تھا اس وقت جو چلتا تھا وہی سے بتوں کو بنایا کرتے تھے تزین کاری کرتے تھے بڑے بڑی محنت کرتا تھا میرا فن بڑا مشہور تھا پورے علاقے میں میں بڑا مشہور تھا کہ وہ بھی ماظن بن غزوبہ کی تزین کاری اس کی مینٹینیس اس کا بنایا ہوا بت تو لا جواب ہوتا ہے ماظن بن غزوبہ کہتے ہیں میں نے ایک دن بڑی محنت کی دیکھیں میں نے ایک دن بڑی محنت کی اتنی محنت کی اتنی محنت کی ایک بت کو بنانے میں جب وہ بت بن کے تیار ہو گیا تو میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے اپنے ہی داہینے ہاتھ کو اپنے کندے پر رکھا میں نے کہا واہ ماظن واہ اپنے ہی فن کی داد دینے لگے واہ بھئی واہ کمال کر دیا لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پر واہ شابہ شابہ بہت اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا وہ کہتے ہیں کوئی تھا نہیں میں اپنے ہی فن کی داد دے رہا تھا میں نے کہا واہ ماظن واہ تو نے تو کمال کر دیا ایسا بت بنایا نا اس کی آنکھیں لگ رہا ہے اب کھلنے والی ہیں اس کے پیر ایسے لگ رہا ہے اب چلنے والے ہیں اس کے ہوت تو نے ایسے بنائے لگ رہا کہ اب یہ بولیں گے ایسا زبردست اپنے فن کا مظاہرہ کیا جنابِ ماظن بن غزوبہ نے کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا اپنے اسی بت کو دیکھ رہا تھا اچانک دیکھنا کتنے لوگ سمان اللہ کہتے ہیں ماظن کہتے ہیں اچانک اس بت سے آواز آئی کوئی جانے نہ جانے آپ جان سکتے ہو کیا آواز کیا ہو سکتی ہے آئے 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 سرکار کی آمت بولو بولو سرکار کی آمت جنابِ ماظن بن غزوبہ کہتے ہیں اچانک اس بت سے آواز آئی اس بت سے آواز آئی اے ماظن ارے میری کیا پوجا کرتا ہے میری کیا پرستش کرتا ہے اس کی پرستش کیوں نہیں کرتا جس کا پتا بتانے کے لیے مکہ میں محمد آگئے ہیں آئے 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 نورِ اول کا شمہ فروزہ ہوا بزمِ آخر کا چمکہ ہمارا نبی بہت دنوں کے بعد ماظن حضور سے ملنے کے لیے آئے نا تو جیسے حضور کے شہر کے بورڈر پہ تھے نا میرے آقا نے اپنے غلاموں سے فرمایا ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے امان سے آرہا ہے جب جنابِ ماظن حضور کے پاس گئے حضور تشریف فرماتے حضور کے قدم سے لپٹ کے بولے آقا جب آپ کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں تو آپ کا مذہب کتنا پیارا ہوگا آپ کو بھیجنے والا رب کتنا پیارا ہوگا کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لی ہے یہ حضور کی آمد آمد کی دھمک ہے آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف مکہ کی برکتوں کو لانے والے اور یسرب کو مدینہ بنانے والے مکہ شریف میں تشریف لائے ہیں یہی قدم جب مکہ میں سے مدینہ آئیں گے تو پھر وہ بیماریوں والا شہر جسے لوگ پھر مدینہ طیبہ کہیں گے بات اسی مبارک شہر کی ہو رہی ہے مکہ کی حضور مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں کوئی بچوں سے پوچھے کہ حضور کس شہر میں پیدا ہوئے تو کیا بتائیں گے ایسے بولے لگا کہ کچھ کنفوز ہیں کیا بتائیں گے بچے مکہ شریف میں آرام کر رہے ہیں مدینہ شریف میں ٹھیک ہے مدینہ شریف میں آرام حضور کر رہے ہیں مدینہ شریف میں سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مبارک پیدائش نور کا یہ لمحہ لمحہ مستجاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے اور بات مکہ کی ہے اس لئے میں کر رہا ہوں حضور مدینہ شریف میں تھے حضور کے سامنے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت عاصم کیا نام ہے حضرت عاصم ان کا نام اور میری بیوی میرے پہروں سے لپڑ گئی میری بیوی میرے پہروں سے لپڑ گئی دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا دیکھیں بھائی اگر شیر سمجھتے تو انہیں پوری دنیا شیر سنتی ہے اور اللہ کا شکر ہے آپ بیسی میں شامل ہو جائیں کہ رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا عمد کھری ہے دھوپ میں مرجا رہے ہیں آپ ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا عمد کھری ہے دھوپ میں مرجا رہے ہیں آپ زیرا پھر سے کہہ دیں سرکار کی آمد میرے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سبان اللہ کہہ دیں میرے میں بتا دوں مجھے سلمان صاحب نے کہا کہ اللہمہ امام الدین صاحب نے کہا اسے بہت دیر تک بولتے ہیں ان سے کہیے کم بولا کریں میں نے کتنا کم بولا کریں بولے بولے کہ پیتالیس میٹ بولا کریں میں نے کہا آپ کی برائی کے جلسے میں جو خصوصی خطیب آئے گا اس سے کہہ دوں گا پیتالیس میٹ بولیے گا اصل میں میرا لہجہ تھکاوٹ کر نہیں ہے ابھی علمہ کمروزمان صاحب کے ہاں تھا خالیس پر میں وہ بلے پندرہ سال کے بعد اتنی بھیڑ اور میں اکیلے تھا دو گھنٹے کے بعد بھی لوگ ہٹنے دے نہیں لیتا نہ مجھے تھکنا نہ سننے والوں کو تھکنا تو ختم کوئی تھکاوٹ کا میٹر ہے نہیں انشاءاللہ اور جو لوگ بہت زیادہ ہنگاموں کے ساتھ بولتے ہیں وہ مزاج نہیں مل پاتا میرا اپنا لے جائے بہرحال دعا کریں باتیں اثر کر جائیں ایک بات بھول جائے دوسری بھول جائے تیسری بھول جائے تیسری یاد رہے اور کوئی مقصد نہیں ہے ماشاءاللہ مدروں کے مشورے اپنی جگہ مسلم ہیں پھر سے کہہ دیں سرکار قیامت سرکار قیامت سرکار قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنابِ آمینہ کے گھر میں حضور جب سات دن کے ہوئے تھے امی حلیمہ آئی تھی سب کو معلوم ہے پھر سن لیں امی حلیمہ کون امی حلیمہ حضور کی دائی امی حلیمہ سبانداللہ کہتے ہو حضور کی دائی ہے بولے 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 حضور کی ماں ہیں حضور کو دودھ پلایا ہے جہاں کئی مبارک لڑکیوں نے عورتوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے کچھ روایت تو ایسی ہے کہ جن بچیوں کی کچھ ایسی بچیوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے جن کی شادی مبارک نہیں ہوئی تھی روایتیں موجود ہیں ان بچیوں نے بھی حضور کو دودھ پلایا ہے محبت سے کہہ دیں سبانداللہ وہ چاہتی تھی کہ حضور نے میرے پستان پر اپنا مبارک لبہائے نور لگا دیا تو بس میدانِ معیشر میں میری میری نسلوں کی مغفرت کیلئی یہی کہا پیا ہے محبت سے کہہ دیں سبانداللہ معدد طریقے سنیں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں امی حلیمہ کہتی ہیں میں بھی آئی تھی دو سو کلومیٹر کے دور سے آئی تھی تقریبا قبیل بنو سعاد امی حلیمہ کا مکان مکہ شریف سے تقریبا دو سو کلومیٹر ہے تقریبا دو سو کلومیٹر ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس مکان میں حادری دیئے ایک سال میں نے وہاں افتاری فرمائی ہے جس مکان میں حضور نے بچپنا گزارا اس کوئے کو دیکھا سبحان اللہ جس کوئے کے بارے میں ابھی بات آگی انشاءاللہ آئے گی اس ختم کر دوں گا آپ اچھے لگ رہے ہیں اس لئے باتیں کر رہا ہوں حضور کی پیدریش ہے اور ہمارے بزرگوں کی موجودگی ہے امی حلیمہ جب مائی نمک شریف تو بڑا معاملہ ہے کہ اونٹنی کا مزور تھی وغیرہ وغیرہ تو امی حلیمہ حضور کی گھر پہ آئیں تو کہا کہ عبد المطلیب مجھے پتا چلا ہے تمہارے گھر میں کوئی شہزادہ آیا ہے تو عبد المطلیب نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن کئی اور عورتیں آئی تھی دودھ پلانے کی رادے سے تو کہا پھر کہا وہ چلی گئی کہا وہ غریبی کی وجہ چلی گئی ہوں گی جناب عبد المطلیب کہتے ہیں نہیں میرے بیٹے محمد نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی توجہ ہی نہیں کی تو کیا چاہتی حلیمہ بولے ہم چاہتی کہ ہمیں مل جائے وہ ہم دودھ پلائے ہیں کہا غریب لوگ ہیں ہیں تو کعبے کے مجاور ذمہ دار لوگ ہیں کعبے کے متولی ہیں لیکن یتیم ہے وہ جو آیا ہے بولے کوئی بات نہیں مجھے اسے دکھا تو دو گھر بڑا پیارا ہے تمہارا بڑا مہکتا ہے بڑی خوشبو ہے تیرے گھر سے عبد المطلیب مجھے دکھا تو صحیح خدا کی قسم امی حلیمہ کہتی ہے مجھے عبد المطلیب لے کے گھر کے اندر گئے ڈیلوری ہوم میں گئے سات دن کے حضور تھے امی آمنہ تشریف فرماتی حضور ہرے رنگ کی چادر بچھائے ہوئے سفید رنگ کا اونی ایک مبارک چادر شریف کے ٹکلا اپنے سر پہ ڈالے ہوئے آرام فرما رہا ہے امی حلیمہ کہتی ہے میں نے کہا اے حضور عبد المطلیب اپنے بیٹے کے چہرے مبارک کو دکھائیں نا تو خدا کی قسم عبد المطلیب کہتے ہیں جیسے میں نے حضور کے چہرے شریف سے پردہ ہٹایا نا امی حلیمہ تھر تھر کھانپنے لگی کتاب پڑھ کے دیکھیں میں تھر 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 کھانپنے لگی تو عجیب سی قیفیت ہو گئی کیوں ارے علیمہ تو تو ماں ہے یہ وہ ہے جس کے آگے وہ وہ کھانپیں گے جس کے بارے میرے امام نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے کیا مطلب میرا امام کہتا بڑے بڑے دگج بڑے بڑے دھرندر لوگ حضور کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے تھے لگتا تھا گونگے ہیں لگتا تھا گونگے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ایسے کھڑے ہوتے تھے لگتا تھا مر گئے ہیں کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ایسے حضور کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے امی حلیمہ کہتے ہیں میں تھر 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 کھانپنے لگی تو پھر میں نے کہا اے آمینہ یہ تیرا شہزادہ ہے اس نے کہا ہاں تو میں نے کہا کہ آمینہ اگر آپ کو اجازت دینے کی کوئی دشواری نہ ہو تو آپ اپنے بیٹے کو میرے دامن میں دے دیں امی آمینہ اٹھیں اور حضور کو اٹھایا جس نے پوری کائنات کا بوجھ اٹھایا امی آمینہ کہتے ہیں میں نے حضور کو اٹھایا اپنے مبارک سینے سے لگایا اور جیسے سینے سے لگا کہ حضور کو میں حلیمہ کی طرف دینا چاہتی تھی خدا کی قسم حضور اس سے پہلے کئی اور عورتیں آئی تھی امی آمینہ کے گھر میں کسی کی طرف حضور نے توجہ نہیں فرمائی کسی کی طرف توجہ نہیں فرمائی اب جب امی آمینہ کے گود میں حضور آئے اور سامنے امی حلیمہ تھی تو کہاں میں اپنے دامن سے لے کے حلیمہ کے دامن میں ڈالنا ہی چاہتی تھی حضور کا مچلنا اس طریقے سے تھا جیسے لگ رہا تھا کہ حضور خود میرے دامن سے نکل کے حلیمہ کے دامن میں جانا چاہتے ہو جب امی حلیمہ کے دامن سے حضور لپٹے تو امی حلیمہ نے اپنا پستان مبارک نکالا کونسا داہینہ ماں بہنے بیٹی ہیں باتیں اشارے سنیں آپ امی حلیمہ نے اپنا داہینہ دودھ مبارک پستان شریف نکالا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ حضور کی ماں ہیں اور ماں کے حوالے سے بات کی جائے تو اپنے خیال کو بھی آپ حیاء کے دائرے میں رکھیں امی حلیمہ فغیتی ہیں کہ میں نے اپنا پستان مبارک داہینہ کونسا بچے بولے کونسا داہینہ پستان مبارک میں نے اپنے نبیوں کے سردار آمینہ کلال کو دیا تو حضور دودھ پینے لگے حضور دودھ مبارک پینے لگے کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا آنے میں نے کہا آئے آمینہ دے دے میرے اپنے بیٹے کو مجھے یہ تیرا بیٹا ہے کائنات کا مالک لگ رہا ہے تیرے بیٹی کی پیشہ نہیں کتنی چمکدار لگتا ہے چاند اور سورج یہیں سے نکلا کرتے ہیں یہ لب کتنے پیارے پیارے ہیں رخصار کتنے پیارے پیارے ہیں امی آمینہ نے کہا ٹھیک ہے آمینہ حلیمہ لے جا لیکن اتنا یاد رکھنا حلیمہ یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں ہے درہا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ یہ نبیوں کا سردار ہے یہی ہے جو آگے چل کے مجھے اقصہ میں نبیوں کی نماز پڑھائے گا مسلح پر یہ ہوگا سارے پیچھے مقتدی ہوں گے بڑے بڑے امی یا رسول امی حلیمہ کہتی میں نے اپنے شوہر کو جن کا نام تھا حاریس کیا نام تھا امی حلیمہ کے شوہر کا نام حاریس اونچی بولے یاد رہے گا یہاں سے جانا اپنی بیوی بچوں کو بتانا حضور کی بات ہے انشاءاللہ بولے بول جائیں گے اگر کل پرسو بتا دیا تو یاد رہے گا اور دو دن تک بول گئے تو بھر بول جائیں گے جیسے مدرسے کے بچے کرتے ہیں ہے کی نہیں وہ مگری بات مشک کرتے ہیں ریاض کرتے ہیں تو یاد رہتی ہیں اسادزہ کی باتیں ایک دو دن بول گئے تو بول جائیں گے آپ اگر آج کل پرسو اپنی ماں بہنوں سے یہ باتیں بتائیں گے نا تو انشاءاللہ باتیں یاد رہیں گی امی حلیمہ کہتی میں حضور کو سینے سے لگا کہ اپنے شوہر جنب حارس کو لے کے اپنے گھر واپس آ رہی تھی یہی وہ حلیمہ ہے جن کے بیٹے جن کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے جن کی ایک بیٹی تھی ان کا نام ہے سیما کیا نام ہے حضور کی بہن ہوتی ہیں یہ حضور کی بہن امی حلیمہ سے ٹھیک ہے امی حلیمہ سے حضور کی بہن ہوتی ہیں تو جناب امی حلیمہ کہتی ہیں میں دو سو کلومیٹر دور آگئی بہت ساری بات ہے آپ کو یاد ہے کہتی ہیں دو سو کلومیٹر دور میں اپنے گھر میں آئی نا قبیل بنو سعاد میں تو امی حلیمہ کہتی ہے میں آئی تو میں گھر میں داخل ہوئی نا گھر میں داخل ہوئی تو میرے گھر میں خجور کا پیڑ تھا کہہے کا آواز نہیں آرہی تک گئے کہہے کا پیڑ تھا خجور کا پیڑ تھا یہ بزرگ نہ ہو پہلی سب میں تو کوئی کیوں بول پائے اللہ بزروں کا سایہ دراز فرمائے دعا کرو اللہ ہمارے ہر گھر کے دروازے پر حضور کا ذکر ہوئی ہر ماں بہنوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو امی حلیمہ کہتی ہے میں حضور کو لے کر کے نہ اپنے گھر میں داخل ہوئی حضور کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میرے گھر کے آنگن میں ایک خجور کا پیڑ تھا کہاے کا پیڑ تھا خجور کا پیڑ تھا امی حلیمہ کہتی ہے وہی پیڑ جب پھل دیتا تو میرے گھر میں راشن آتا تھا دال نمک چاول اسی کھجوروں کی پھل سے آتا تھا ٹھیک ہے اسی کھجوروں کے پھل سے دالچوال آتا تھا لیکن کچھ دنوں پہلے وہ خشک ہو گیا مر گیا وہ کھجور کا پیل وہ مردہ ہو گیا امی حلیمہ کہتی ہے لیکن خدا کی قسم جس کو یقین پڑے وہ بولے گا سبحان اللہ جس کو نہ یقین پڑے وہ بیٹے خاموشی سے ہمیں تو یقین پڑا ہے اور حضور کے ماننے والے عاشقوں کو یقین پڑا ہے غوث پاک غریب نواز اعلیٰ حضرت سرکار کے ماننے والوں کو یقین پڑا نہ یقین پڑے وہابیوں کو تو اس میں میرا قصور کیا ہے جو اپنی اقل کا استعمال کریں اس میں میرا قصور کیا ہے سمجھے آپ بے توفیق لوگ ہیں جو حضور کی ذات میں نقص نکالتے ہیں جو اعلیٰ نسل کے نہیں ہوتے کسی بھی شخص کو بھی سچی نگاہ سے دیکھتے نہیں تو میرے آقا کو لے کر امی حلیمہ فرماتی میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو وہی خجور کا پیڑ جو بہت دن سے خوشک ہو گیا تھا سوک گیا تھا اچانک وہ پیڑ ہرا ہو گیا دل سے بولو ہاتھوں کھٹا کے ہرا ہو سکتا ہے کی نہیں زبر رسی نہیں کہ جامعہ بادہ شب کے شیخ بیٹے ہوئے ہیں اور پھر اسادزہ طلبہ علامہ تالی صاحب سے یہ صاحب بیٹے ہوئے ہیں تو اب تو کہیں نہیں پڑے گا نہ 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 بھئی اپنی مرضی کے مالک ہیں لوگ کہتے ہیں سکدر ملک ہے آزاد ہیں آپ آپ کو زبر سی کوئی نہیں کلا پائے گا آپ صحیح بتائیں سوچ کر کے ہرا ہو سکتا ہے کی نہیں لوگوں کی تقدیریں ہری ہو سکتی ہے تو پیڑ کیوں نہیں ہرا ہو سکتا ہے سبحان اللہ کہہ دیں سمجھ رہے ہیں امی حلیمہ کہتی ہیں وہ پیڑ آہستہ آہستہ ہرا ہو رہا تھا محبت سے بولو جو میرے بھائی پیچھے بیٹے ہوئے اپنی اپنی ماں کی مغفرت کے لئے بولیں سبحان اللہ اللہ اس کا ثواب ماں بہنوں میں آپ میں سے کسی کے ماں باپ انتقال کر گئے تو ان کی روحوں کو اس کا ثواب نظر فرما دے آمین کہتی امی حلیمہ کہتی وہ پیڑ جو مر گیا تھا آہستہ آہستہ وہ ہرا ہو گیا آہستہ آہستہ ہرا ہو گیا اور پھر امی حلیمہ فرماتی دیکھتے دیکھتے اس میں سے خجوریں نکل آئیں نکل سکتی ہیں کی نہیں بولو بولو نکل سکتی ہیں کی نہیں ہاں جب یزیدیوں کے لشکر سے ہر نکل سکتا ہے تو خجور نہیں نکل سکتی آہے 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 ڈوبہ ہوا سورج نکل سکتا ہے تو خجوریں نہیں نکل سکتی ہاں ہاتھیں کھڑا کے بولو نکل سکتی ہیں اللہ سلامت رکھے بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحابا امی حلیمہ فرماتی خجوریں نکل آئیں اور خجوریں پک بھی گئیں خجوریں پک بھی گئیں حضور میرے دامن میں تھے اندر کی دیکھیں سچویشن کہتے ہیں حضور میرے دامن میں تھے اور خجوریں پک گئیں امی حلیمہ کہتی ہیں کبھی میں خجور کو دیکھتی کبھی خجور کو دیکھتی کبھی خجور دیکھتی کبھی خجور کو دیکھتی میرے شوہر آگئے میں نے کہا حارس میرے شوہر بلے کیا ہوا بلے غزب میں نے کہا ہوا بلے دیکھ تو دیکھ تو خجوریں پک گئیں ہیں پیل ہرا ہوا خجوریں پک گئیں ہیں توڑ تو اسے صحیح بیش ساتھ کی منڈی میں بیش اپنے قبیلے کے قریب کی منڈی میں بیش تو امی حلیمہ کہتی میرے شوہر نے خجوریں توڑی اور جا کے اسے ساتھ اپنی خاندان کے پیشے منڈی تھی وہاں جا کے اسے بیچا جب بیچا نا تو بہت سارے پیسے آئے بہت سارے پیسے پھر راشن لے کے جنابِ حاریس کہتے ہیں میں اپنے گھر میں داخل ہوا گویا اس کا مطلب کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے پہلے ہی دن حلیمہ کے گھر میں جا کے اعلان کر دیا اے حلیمہ تو کیا مجھے پا لے گی میں خود تیرے خاندان کی پرورش کے لیے آگیا ہوں نارِ تکبیر نارِ رسالت جشنید ملاد النبی مسلکِ آلہ حضرت علماءِ سنت اسے ساتھ اپنے تولائی حلیمہ ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ تیرے بیٹے جو خرش کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی یا رسول اللہ آپ آئیں بہاری قائم ہوئی اچھا ایک بات یہ ماں بہنے شام کو دیکھنا ہے حضرت آپ کیا بھی ہوتا ہوگا ہمارے ہیں بھی ہوتا ہے یہ ماں بہنے کرتی ہیں شام کو جب کھانا پکانے کا ٹیم آتا ہے ان کا ماں بہنوں کا تو اپنے ڈیر دو تین چار پانچ مینے کے بچوں کو اچھے طریقے سے وہ نہلا کہ یا تو کپڑے بدل کے پاورڈر لگا کے وہ قادل لگا کے بالوں کو سمار کے بچے بچیوں کو اپنے بڑوں بیٹوں کو بڑی بیٹوں کو لے وہ پکڑ چل باہر نکل جب بچے کو کھلا ایسا کرتی نہیں کرتی اکثر شام کو ٹیم اس میں دو ہوتا ہے ایک تو بچے شام کو باہر کی فضا بھی دیکھ لیں گے اور ان کو کھانا پکانے میں سکون ہو کوئی دکت نہیں ہوگی ماں بہنے ایسا کرتی نہیں ہمارے اور آپ گھروں کی تو یہ رسم امی حلیمہ کے خاندان کی ہے قبیل بنو سعید میں ایسا ہوتا تھا حضور کے اس مبارک خاندان میں خاندان حلیمہ میں قبیل بنو سعید میں یہ رسم ہو چلتی تھی سبحان اللہ جب شام کے وقت آتا ہے تو حضور کے پورے مولے کے لوگ پورے گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کے بچوں کو لے کے ان کی بڑی بہنیں بڑے بھائی جو سات آٹھ سال وہ اپنے بچوں کو سجا سموار کر کے اپنی گھوڈ میں لے کے باہر نکلتے اور سب ایک چوپال پر کٹھا ہوتے اور سب مقابلہ کرتے تیری بھائی کی آنکھیں اچھی ہیں تیرے بھائی کی ہونٹ اچھیں ہیں تیرے بھائی کی پیشانی ہیں کیا مطلب یہ ٹورنا منٹ ہوتا تھا یہ حسن کا مقابلہ یہ ٹورنا منٹ ہوتا تھا کوئی کہتا فلا تیرے بھائی کی کان پڑے پیار ہیں تیرے بھائی کی ظلمیں مڑی اچھی ہیں تیرے بھائی کی آنکھیں مڑی اچھی ہیں خدا کی قسم انہی میں جب امی حلیمہ کا لادلہ امی آمینہ کا ویٹا آتا تھا مغدومہ سیمہ کہتی ہیں میں اپنی ماں سے کہتی اے امام حلیمہ میرے لادلے میرے آقا میرے آقا کو اپنے اس سردار کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر کے میرے ساتھ بیج دیکھ پورے محلے پورے گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو لائے ہوئے ہیں چوپال پہ شام کو تو کہتی جب میری ماں حضور کو سمارتی تو حضور تو سمرے ہوئے آئے تھے زمین پہ حضور کی ظلفیں کیا سمرتی حضور کی ظلفوں کے صدقے میں لوگوں کی تقدیریں سمرتی رہتی تھی امی حلیمہ کہتی میں سجا کے سمار کے اور حضور کو بہت پیارے انداز میں تیار کر کے جب میں اپنی بیٹی سیما کو دیتی تو جب سیما اپنے گود میں لے کے حضور کو باہر جایا کرتی تھی تو معلوم ہے آپ کو تو خدا کی قسم وہی بچے جو اپنی بہنوں کی گود میں ہوتے جب سیما ان بچوں میں بیش میں حضور کو رکھتی وہی بچے اپنے بھائی بہنوں کی گود سے نکل نکل کے حضور کے تلوے کو چومنے لگتے تھے ساری بچیاں ساری بہنیں سارے بھائی کہتے حلیمہ میرا بھائیہ بڑا پیارا ہے میرے بھائیہ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں لیکن تیرے بھائی کے کوئی جواب ہی نہیں ہے ارے ہوتا بھی کیسے بنانے والے نے ایسا چہرہ بنایا ہی نہیں ہے میرے امام نے کیا کہا تھا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اونچھی آواز میں ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہمارا نبی میرے آقا میرے امام کہتا ہے نور اول کا شمہ فروزہ ہوا بز میں آخر کا چمکہ ہمارا نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی حلیمہ کے ساتھ ہے دو سال تک حضور نے اپنی حلیمہ اپنی ماں حلیمہ کا دودھ پیا کہے دو سبحان اللہ بات قریب قریب ختم ہونے کے موڑ پر ہے ککار پر ہے کوئی دکھت نہیں ہو رہی آپ کو اللہ تعالیٰ پریشانیہ دور فرمائے اچھا سنتے ہیں اچھا لگتا ہے اور پھر ادارے کے سائے میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے سے محبت کی توفیق عطا فرمائے